چلی کانسٹبل کے اگزام دینے والے سبی ویدیارتیاں کو میرا شادر نمسکار میں آج آپ کو کچھ اپورٹینٹ باتیں کروا رہا ہوں جو دیان سے سنیے گا ہو سکتا آپ کے اگزام میں بہت ہی لابدائک ہو ٹھیکے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے آنٹ پیپر ہوں گے تو کہیں کہیں جو میں باتیں کروں گا 99% ان آنٹ پیپر میں سے کہیں کہیں آئے گا کیونکہ میں سارے چیزیں راستان سرکار اور راستان سرکار کی نیتیاں آرتک سمکسہ ان پر بات کر رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باروی بورڈ کا اگزام جس میں راجنیتی ویگیان کا پیپر تھا اس میں لگ بک چھ سوال ورطمان سرکار سے سمندیت تھے ٹھیک ہے اور کوئی بھی سرکار ایک چلی میں اچھاٹی ہے کہ خود کی نیتیاں کے بارے میں پرشاریت کریں تو آپ کو یہ سارے چیزیں تھوڑی دیکھنی پڑے گی ورطمان سرکار کی نیتیاں کیا ہے کیا نہیں ہیں ٹھیک ہے اپلبدیاں پر بھی اس روپ سے آپ دیان دیں یہ اپلبدیاں آپ کو پاہر لگا دے گی آپ کی بھی آپ کی اپلبدیاں بھی آپ کو پاہر لگا ہے کیا اور پرزین ٹائم میں جو سرکار ہے اس کی اپلبدیاں بھی آپ کو پاہر لگا دے گی چلی پہلے ہم ارتویشتہ کے بارے میں بات کرتے ہیں جس میں ایک سب سے اپورٹنٹ تتھی میرے کو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی زی ڈی پی میں راجستان کا یوگدان کتنا ہے تو پانچ پائنٹ پندرہ پرتیسٹ پانچ پائنٹ پندرہ پرتیسٹ اس کے ساتھ ہی آپ اس کے ساتھ ہی ایک پیرلر کریں گے شیطرپل میں کتنا یوگدان ہیں جو آپ خود ڈونڈیں گے یہ تین سوال اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے ایک سوال آپ کے بننے کا پریاس ہوتا ہے اور ایک دوسرا جی ڈی پی بات آئی کہ بھی جی ڈی پی میں راجستان کا یوگدان پانچ پائنٹ پندرہ پرتیسٹ ہے تو جی ڈی پی میں وکاس در اشتر ملیہ پر پکڑتے ہیں اشتر ملیہ ہمارے یہاں دوزار اگرہ بارہ کے آدار پر لیے جاتے ہیں اشتر ملیہ اشتر ملیہ کا کنسپٹ ایک الگ ہے آپ کے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے کہ میں اشتر ملیہ پر چرچہ کروں آپ کو صرف اتنا سا دیان رکھنا کہ اشتر ملیہ پر بھارت کا بھارت کی جو گروت ریٹ ہے وہ نو پائنٹ دو پرتیسٹ اور راجستان کی جو گروت ریٹ ہے وہ اگرہ پائنٹ جیرو چار پرتیسٹ ہے آپ یہ دیان دیجئے گا کی ایکشلی میں یہ ڈبل ڈیجٹ میں راجستان کی گروت ریٹ ہے اور بھارت کی بھی گروت ریٹ نو پائنٹ دو پرسینٹ یہ بھی ڈبل ڈیجٹ کے قریب ہے تو اس کا سیدھا سا تطویر یہ ہے کی ایکشلی میں جو پچھلا ورس تھا پچھلا ویتی ورس تھا اس میں گروت ریٹ بہت کم یا مائنس میں رہی تھی یہ تو پتہ ہی آپ لوگوں کو وہ گروت ریٹ مائنس میں رہنے کی کاران آدھار اسی کا آدھار پر ہم گروت ریٹ نکالتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ملی بھلی ہم دو جار ایر اب آرہ کا پکٹ رہے ہیں پر ہم گروت ریٹ کا آدھار پچھلے ورس ہوتا ہے تو پچھلے برس بہت کم رہی تھی اس وجہ سے یہ ڈبل ڈیجٹ دیکھ رہا ہے تو اس وجہ سے آپ یہ نہیں چکرائیں کہ جب کی گروت ریٹ ہے چلی پرتیویکٹی آئی پرچھلیت ملیاں پر ہم بات کریں پرچھلیت ملیاں نہیں پرزینٹ ملیاں اس طریق ملیاں اس طرح ملیاں نہیں دو جار ایر اب آرہ کے ملیاں پرچھلیت ملیاں پر بات کریں تو آپ کو ایک سیمپل سا آئیڈیا آپ کو دماغ میں رکھنا ہے کہ لگ بگ ڈیڑھ لاک ایک لاک پچاس ازار تین سو چھبیس اب آپ کو اتیاد نہیں رکھنا آپ کو رکھنا ہے کہ لگ بگ ڈیڑھ لاک بھارت کی ہے پر کپٹینکم اور ایک لاک پی تیس ہزار کے شمتی راجستان کی ہے پیچھے دو سو اٹھارہ تو آپ کوئی بات نہیں آپ کو صرف ایک سیدان سے ڈیجٹ یاد رکھنا ہے کہ ایک لاک پی تیس ہزار کے آس پاس راجستان کی پرتیوکتی آئے ہے ایک دوسری بات جو ہے جنمدر بہت اپورٹینٹ سبد ہے جنمدر بھارت کی یہ دوزار انیس دوزار انیس کے آدار پر میں بتا رہا ہوں جنمدر دوزار انیس جس میں بھارت کی جو جنمدر نکل ڈیئے ہیں وہ دونیس پائنٹ سات پرتی ہزار نوٹ پرتی سات پرتی ہزار اور راجستان کی جو ہے تیبیس پائنٹ سات تیبیس پائنٹ سات راجستان کی ہے یہ تھوڑا سا دیان رکھیں گے جنمدر پرتی ہزار پر نکلتی ہے ٹھیک ہے اینکہ راجستان کی جنمدر بھارت کے عوصت جنمدر سے زیادہ ہے راجستان کی جنمدر تیبیس پائنٹ سات پرتی ہزار ہے بھارت کی انیس پائنٹ سات پرتی ہزار ہے کاری سبا گیتہ در دوزار ایرہ کی جنگنہ کے انسار پکڑتے ہیں تو بھارت کی تھرٹی نائن پائنٹ ایٹ پرتی ساتھ ہے راجست بھارت کی تو راجستان کی ہے آپ کے سامنے تیانیس پائنٹ سیکس پرتی شاہد کاری سبا گیتہ در نکالنے کے لئے سب سے کاری کتنے کر رہے ہیں تو تیانیس پائنٹ چھے پرتی ساتھ راجستان کی کاری سبا گیتہ در ہے اب دیکھیں راجستان کی جنسن کے آپ کو پتہ ہی ہے لنگانوپات ضرور دھیان رکھے گا لنگانوپات نو سو اٹھائیس نو سو اٹھائیس راجستان کا لنگانوپات اور بھارت کا لنگانوپات نو سو تیانیس یہاں ایک ہیپورٹینڈ سینٹنس یہ ضرور دھیان رکھنا کہ راجستان کا لنگانوپات بھارت کے اوست لنگانوپات سے کم ہے ٹھیک ہے چلی آگے باتتے ہیں سڑک پرتی سڑک گنتو سڑک گنتو ہم دیکھتے ہیں تو ایک چیز دھیان رکھنا سڑک گنتو مطلب پرتیسو ورگ کیمی میں کتنی شڑکیں ہیں پرتیسو ورگ کیمی میں کتنے کلومیٹر شڑکیں ہیں تو آپ دیکھے گا کہ بھارت میں پرتیسو بھارت کا اوست نکل کر آتا ہے پرتیسو ورگ کیمی میں ایک سو ایک سٹھ پائنٹ اگوٹر کیمی ایک سو اگوٹر پائنٹ ایک سو ایک سٹھ پائنٹ اگوٹر کیلومیٹر جبکہ راجستان سیونٹی نائن پائنٹ چھوٹر کلومیٹر یعنی کہ راجستان بھارت سے لگ بگ آدھ سا کم بھارت بھارت راجستان کا اوست بھارت سے آدھ سے کم ہے ٹھیک ہے تو سڑک گنتو راجستان کا بھارت بھارت سے بھارتی اوست سے آدھا ہے یہ چیز دھیان رکھیں گے چلیے بہت سارے سوال ہے ایک اور سوال تھوک مولی سوچکانک چیز تھوک مولی سوچکانک پہلا تو ایک آدھار ورس آپ کو دیان رکھنا پڑے گا تھوک مولی سوچکانک آدھار ورس میں تھوڑا سا ریپیڈ آپ کے کانسٹیبل کے حساب سے بتا رہا ہوں تھوک مولی سوچکانک تھوک مولی سوچکانک سوچکانک اس کا آدھار برابر سو ہم نے مانا تھا ٹھیک ہے ابھی دوزار بیس میں دوزار ایکیس میں دوزار ایکیس میں ہمارا جو تھوک مولی سوچکانک ہے وہ تین سو ترے سٹ پائنٹ تے بیس ٹھیک ہے نیمار ورد ایم کہتے ہیں ترجہ تین سو ترے سٹ آوے تو دیان رکھنا تھوک مولی سوچکانک تین سو ڈوزار مدللہ 19 آپ اس کو کیسے سمجھیں گے تھوک مولی سوچکنگ کو آپ اسے سمجھے گا کہ انیشو نینانو دو آزار میں جو ورسطوان کی ٹوکری شو روپیوں میں آتی تھی وہی ورسطوان کی ٹوکری آج تین سو ترے سیٹ وائنٹ تے بیس روپیوں میں آ رہی ہے دیٹھیں آپ کو سمجھنے کا سادان طریقہ ڈیٹھیں جو ورسطوان کی ٹوکری شو روپیوں میں آتی تھی انیشو نینانو دو جار میں وہ آج تین سو ترے سیٹ وائنٹ تے بیس روپیوں میں آ رہی ہے ڈیٹیز یہ آپ کو ایک سمجھنے کا طریقہ ہے چلی اب اب تھوک مولی سوچکنگ میں آپ کو تین ورگ ہے آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھوک مولی سوچکنگ تین ورگ ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ رکھنا چاہیے چلی اور آگے بڑھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ملکے بہت ساری باتیں کریں گے آپ کے ساتھ میں بہت ساری سوال آنے کی گنجائی سے ان کو سب سوال نکالنے کا پریاس کروں گا ایک بات اور دیان رکھنا ہے کہ راجتان جی کے اینکے کلچر اور ہسٹری کے بارے میں نائنٹھ اور ٹینٹھ میں جو راجتان سکس آدین چل رہی ہے اس کتاب ان دو کے پستک کو آپ پڑھ لیں گے اور اس کے ساتھ ہی جیوگراپی اور ایکانومک سمندی جو یہ آنکڑیں جو میں بتا رہا ہوں ان کو دیکھ لیں گے تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کافی حد تک سپلتا کو پرابت کر لیں گے دیان رکھنا ہاں یہ بھی امید کرنا کہ میں واپس دوسرا ویڈیو بھی ڈال سکوں کیونکہ میں بہت بڑھال سی ہوں اور بھینکر آل سی ہوں یہ دیان رکھنا ہاں اور چلی باتیں کرتے ہیں پڑھو گھر آگے دیکھئے ایک تو سیری جنسنگیا اور جنسنگیا کا انوپاہت میں راجستان میں ہم دیکھیں سیری جنسنگیا کا راجستان میں انوپاہت تو دیکھئے گا چوبیس فائنٹ نو دوزار انیس دوزار ایک یارہ کی جنگنیا کا نصار چوبیس فائنٹ نو پرتیسط سیری جنسنگیا راجستان میں ہیں اس کے آدار پر آپ گرامین شیطر بک کے آنکڑے نکال لگے ٹھیک ہے نا اور اس کے آدار پر ہی آپ کو سمجھ لیں گے کی راجی ویت آئیوگ جو راجی ویت آئیوگ جو ہے وہ ویت کا جو بٹوارہ کرتا ہے پنچائیت راجستان اور نگری نکائیاں میں وہ اس میں یہ جنسنگیا بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ راجی ویت آئیوگ کے جو بھی جو کران سے پرابت آئی ہے راجستان کی اس میں سے جو حصہ حصہ نکائیاں اور پنچائیت راج کو دیا جاتا ہے ان میں سے چوبیس میں نو پرتیسہ سیری سیتر کے نکائیوں کو دیا جاتا ہے اور اسے سیسہ گرام پنچائیت راج کو دیا جاتا ہے کیونکہ یہ آدار جنسنگ کی آقا پکڑا گیا ہے یہ آپ کو یوں ہی سمجھ ماہ جائے گا ٹھیک ہے نا اب راجستان میں اگر ایس سی کی بارے میں بات کریں تو سترہ پائنٹ آٹھ پرتیسٹ ایس سی ہے سترہ پائنٹ آٹھ پرتیسٹ یعنی کہ بھارت کا جو سولہ پائنٹ آٹھ پرتیسٹ ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہے ٹھیک ہے سٹ کے بارے میں بات کریں تو راجستان کی جنسنگ کیا میں تیارہ پائنٹ پانچ پرتیسٹ ایس سٹی جنسنگ کیا ہے اے لینکہ اپنے بات کریں بھارت کا آٹھ پائنٹ آٹھ پرتیسٹ سے جادہ ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں آہ با لنگان اپات با لنگان اپات کو آپ سمجھے گا ایسے سمجھے گا کہ جیرو سے چھے ورشتے کی آئیو کا لنگان اپات یہ تھوڑا سا دیان دیجئے گا دوزار اگرہ کی جنگنہ کا نو ساتھ نوین جنگنہ ہوئی نہیں ہے دوزار بائیس چل رہے کوویڈ کال کے دورانہ پر باوید رہی تھی سائد ہو سکتا ہے اب شروع ہو جائے ٹھیک ہے نا تو یہ دیان رکھیے گا کہ بال لنگان اپات بال لنگان اپات کا مطلب ہوتا ہے جیرو سی چھے ورس تک ٹھیک ہے تو جیرو سی چھے ورس تک پرتی ہزار ہمارا بال لنگان اپات تھا ڈبل ٹیپل ایٹ آٹھ سو اٹی آنشی یہ تھوڑا سا دیان رکھنا یعنی کہ بھارت کا نو سو انیس تھا اس سے بہت کم ہے ٹھیک ہے نا راستان کا بال لنگان اپات ساکھ سرطہ در آپ سمجھ رہے ہوں گے راستان کی ساکھ سرطہ در سانسٹ پوائنٹ ایک پرتیشت ہے سانسٹ پوائنٹ ایک پرتیشت ٹھیک ہے نا جو بھارت کی تیوتر پرتیشت سے بہت زیادہ کم ہے پورو ساکھ سرطہ در پھر بھی ٹھیک ہے پرنتو بھارت راجستان میں مہیلہ ساکھ سرطہ در دیکھیں تو بہتی دراؤنا پریدرسی آپ کے سامنے ابر کر سامنے آئے گا پر راجستان راجستان میں مہیلہ ساکھ سرطہ در باون پائنٹ ایک پرتیشت دو زاری گیارہ کی جنگنہ کے انشار ٹھیک ہے نا آپ کے سامنے یہ ڈاٹا ابر کر سامنے آ رہے ہیں باون مان پائنٹ ایک پرتیشت آپ اس کو تھوڑا سا غور کیجئے ٹھیک ہے اور پھر دیکھیں آہا اب آہا سیسو مرتی ویدر جو پرتی ہزار نکلتی ہے وہ راجستان میں پینتیس ہے سیسو مرتیودر No جو پرتی ہزار پر نکلتی ہے وہ پینتیس ہے جبکہ بھارت کی تیریس ہے ٹھیک ہے یعنی بھارت سے زیادہ بھارتی عدی bölسط سے زیادہ سیسو مرتیدر راجستان میں ہیں اور دیکھیں ماترتو مرتیو مرتبت ہوتا ہے پرتلاک زیویت جنم پر ایک لاکھ پرشو ہوئے وہ زیویت ہے راجستان میں مرتبت کتنا ہے تو راجستان میں مرتبت 164 اور بھارت 113 تھک ہے ن تو اب یہ تین آنکڑے آپ کے سامنے ہیں یہ چیزیں ہمارے جو سوشل انڈیکس ہے یہ درساتی ہے کیونکہ بھارت آپ کہتے ہیں نا کہ اب راجستان کو بیمارو رجیے سے باہر نکال دینا چاہیے پر ان آنکھڑاں کو دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ راجستان ابھی بیمارو رجیے ہیں ٹھیک ہے نا چلی جیون پرتیسہ کے بارے میں بات کریں جیون پرتیسہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جنمز کے سمائے یہ انومان لگا دینا کہ یہ کتنے ورث جیئے گا یہ پرستیتیاں پوشن ان پر سب پر نربر کرتا ہے راجستان کی جیون پرتیسہ در وہ ہے سکسٹی ایٹ پائنٹ شیون ورس تو بھارت کی ہے سکسٹی نائن پائنٹ چار ورس ٹھیک ہے نا یہ جیون پرتیسہ یعنی کہ جیون پرتیسہ اسے ہم عوصت آئیو بھی بول سکتے ہیں عوصت آئیو چلی اب آگے ہم بات کرتے ہیں ڈی ڈی پی میں بہت بہت اچھی بات ہے بھارت کی ڈی ڈی پی میں پر چلیت کیمتہ پر ایک چولی میں سہتر باری یوگدان دیکھئے ہم سیکٹر دیتی ایک سیکٹر جیسے ہم کرسی اوڈیو اوڈیوگ اور سیوہ کرسی اوڈیوگ اور سیوہ کو لیتے ہیں کرسی میں دیان رکھنا کرسی میں فشل پسو پالن مچسی پالن اور باغوانی آتے ہیں دیان رکھنے کا اب میں یہاں راجستان اور بھارت کی تھوڑے سے آنکھڑے بتا دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا راجستان اور بھارت ٹھیک ہے نا تو دیکھئے راجستان میں کرسی کا جی ڈی پی میں یوگدان ہے تیس پائنٹ تیبیس پرتیسٹ یہ میں پرچلیت کیمتہوں کے ادار پر لے رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور بھارت میں کرسی کا یوگدان دیکھیں پرچلیت کیمتہ پر تو اٹھارہ پائنٹ چھوٹر پرتیسٹ یعنی کہ راجستان کی جی ڈی پی میں کرسی کا جتنا یوگدان ہے وہ بھارتی عوصت سے بہت زیادہ ہے دوسرا بات ادیوگ کے بارے میں لیتے ہیں تو راجستان میں چوبیس پائنٹ شکسٹی سیون پرسنٹ ادیوگ کا جی ڈی پی میں یوگدان ہے وہی بھارت میں اٹھائیس پائنٹ بیس پرتیسٹ ادیوگ کا یوگدان ہے اور سرویس شکٹر کے بارے میں بات کریں تو راجستان میں پیتاریس پائنٹ دس پرتیسٹ سیون پرتیسٹ سیون پرتیسٹر کا یوگدان ہے تو بھارت میں تیپن پائنٹ جیرو چار پرتیسٹ سیون پرتیسٹر کا یوگدان ہے یعنی آپ دیکھیں گے کہ راجستان میں پرچلیت کیمتہ پر سب سے کم سب سے کم اگر کسی کا یوگدان ہے کس سیکٹر کا تو وہ ادیوگ شکٹر ابرتا ہے اس چیز کا دیان رکھیں گے اور بھارت کی جی ڈی پی میں سب سے کم کسی کا یوگدان ہے تو وہ کرسی سیکٹر کا ہے اس چیز کا آپ دیان رکھیں گے ایک بار پھر ریپیٹ راجستان میں جی ڈی پی میں سب سے کم یوگدان کرسی سیکٹر میں ہیں تو بھارت میں نہیں راجستان میں ادیوگ شکٹر میں ہیں اور بھارت میں کرسی سیکٹر میں ہیں یہ چیز آپ دیان رکھئے گا جو چیز سمجھ میں نہیں آئے ہیں وہ ایکچولی میں آپ تھوڑا سا کمنٹس کر دیجئے گا اس کو لائک کیجئے گا سیر کیجئے گا ہو سکتا ہے کوئی کانسٹیبل دے رہا ہے تو اس کے بھی کوئی کام آ جائے چلیے اب ہم ایکچولی میں شہتروار پریورتن دیکھیں کبھی کی شہتروار پریورتن کتنا راہ ہے کچھ باتیں اپورٹنٹ باتیں تو آپ کو بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی چلیے آگے چلتے ہیں پرتیبکتی آئے آپ کو پتہ چل گئی ہوگی ٹھیک ہے نہیں پرتیبکتی آئے اس طرح قیمتہ پر آپ کو بھی تھوڑا سا دیان رکھنا پڑے گا پرتیبکتی آئے میں نے پہلے بتائی تھی پرتیبکتی آئے آپ راجستان کی اشتر قیمتہ پر دیان رکھئے گا اسی اجار سے ایک ہجار زیادہ ہے یعنی ایک اینسی اجار اور پھر دو سو اکتیس میں نے پرتیبکتی آئے آپ کو بہت سادہ اندھ طریقے سے بتایا تھا کیا لگ بگ ایک لاکھ پینتیس اجار کی شمتنگ ہے اور اس پرتیبکتی آئے اس طرح قیمتہ پر ایسی اجار سے ایک ہجار زیادہ ہے یعنی کی ایک ایسی اجار روپیا ہے یہ چیز تھوڑا سا دیان رکھئے گا ایک اپروکسی میٹ جو ڈاٹا ہے آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ کیا ہے کہ آپ انتر محسوس کرسکیں ایک چلی میں آپ کو وہاں اوبجیکٹیو ٹائپ میں اتر آپ چھپے ہوئے رہتے ہیں آپ کو ان میں سے پیچان کرنی ہی ہوئی ہوتی ہے ان پیچان کے لیے جروری ہوتا ہے آپ کے پاس اپروکسی میٹ ڈاٹا ہو تو آپ انتر محسوس کرسکیں چلیے اب ایک چلی میں دیکھیں اپن بات کرتے ہیں کہ سکل استعی پونجی نیرمان سکل استعی پونجی نیرمان میں ایک چلی میں آپ دیکھیں گے کہ چاہے کچھ کہیں پر بھی ہو تو نیجی سہتر کا سروادی کی یوگدان ہے نیجی سہتر کا سروادی کی یوگدان ہے دیان رکھنا سکل استعی پونجی نیرمان میں آپ سے یہ پرسن پوچھا جا سکتا ہے سکل استعی پونجی نیرمان میں نیجی سہتر کا سروادی کی یوگدان ہے بھارت لے لو چاہے راجستان لے لو اس میں کوئی آکڑا میں آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر شہطر وار شکل وستائی پونجی نیرمان کی بات کریں تو اب وی نیرمان شکٹر میں شروع دیکھ یعنی وی نیرمان انیکسیکنڈری یعنی دیوکتی اک شہطر میں ٹھیک ہے نا شروع دیکھ ہے اور مچین شہطر میں سب سے کم ہے اس چیز کا نیرمان دیکھنے لینا تھوڑا سا وی نیرمان شکٹر میں شکل اس تائی پونجی نیرمان شروع دیکھ ہے اور مچین شہطر میں سب سے کم ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں ہاں میں آپ کو کچھ بتا رہا تھا تھوک ملی سوچکانگ جو نکالا جاتا ہے وہ ایک سو ان چوپن وستوان پر نکالا جاتا ہے ایک سو چوپن وستوان ایک سوپن وستوان کی باسکیٹ کے آدار پر نکالا جاتا ہے ایک سو چوپن وستوان کی باسکیٹ کو تین بھاگا میں ڈیوائی ڈیشن کیا گیا ہے یاد رکھنا پہلا پیچھو تر تو پراتمی سمو کی بستو پراتمی بستو سمو پراتمی بستو سمو پیچھو تر آپ سے پوچھا جاتا سکتا ہے کہ تھوک ملی سوچکانگ کی باسکیٹ میں کتنی بستویں ہیں تو آپ کو دیان رکھنا چاہیے ایک سو چوپن وستویں جس میں سے پیچھو تر پراتمی بستو سمو ٹھیکن سکسٹی نائن بھی نیرمیت اتباد سمو اور دس جو ہے اگر وہ دس وستویں اندن شکتی پرکاس سے سمان دیتے ٹھیکن یہ ٹوٹل وستو کا ہے اور اس تھوڑا سا اور ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کا کتنا ویٹیج لیا جاتا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ پراتمی بستو سمو جو ہے جس میں پیچھو تر پراتمی بستو سمو کی ٹوکری میں پیچھو تر وستویں ہیں جبکہ اس کو ویٹیج دیا گیا ہے تیتیس پائنٹ آٹھ سو چورانو پر تیست اور دیکھئے وی نیرمیت اتباد میں سکسٹی نائن وستو سمو ہے اس ٹوکری میں اس کو ویٹیج دیا گیا ہے فورٹی نائن پائنٹ آٹھ سو تر پن ٹھیک ہے نا اور اندن شکتی جس میں دس گوٹ سمو سمو لیت ہے وستو سمو لیت ہے اس کو سوڑا پائنٹ دو سو تر پن کا ویٹیج دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا اب سمجھیں گے کہ اس سے کام میرے سے کیا تات پری ہے آپ دیکھئے گا کہ پراتمی بستویں آپ کی دال شکر اس کی ریٹیں بڑھتی ہیں تو یہ سوچکانک اتنا پرباویت نہیں ہوتا ورنہ اگر کار اور کپڑے کی ریٹ بڑھتی ہے جنس کی ریٹ بڑھتی ہے تو یہ سوچکانک زیادہ پرباویت ہوگا تو اس لئے آپ کی دال اتنے معنی نہیں رکھتی ہے جتنی ایکچولی میں کار معنی رکھتی ہے اس کو بھی سوچنا پڑے گا ورطمان سرکاریں ہم کیسے بھی کر کے سمجھا سکتی ہیں کہ ہم صحیح ہیں چلی اب دیکھیں دو تین چیزیں آپ دیکھئے گا ایکچولی میں جو ہمارے یہاں سے تھوک مولی سوچکانک نکالے جاتے ہیں اس کے کچھ سیمپل لیے جاتے ہیں اس سیمپل لینے کا جو مکھی سیمپل لیے جاتے ہیں وہ سیمپل کہاں کہاں سے لیے جاتے ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے چلی اب بکتہ مولی سوچکانک کے بارے میں بات کرتے ہیں ایکچولی میں ہم نے پہلے تھوک مولی سوچکانک کے بارے میں بات کی تھی تھوک مولی سوچکانک ایکچولی میں واسطوک پریدرشیوں کو نہیں دکھاتا کیونکہ تھوک ملی سوچکانگ ایکچولی میں اتباد اوبوکتوں کے دارہ چکائی گئی قیمت کو پردشیت نہیں کرتا پر اوبوکتہ ملی سوچکانگ ایکچولی میں واسطوں میں مہنگائی کو اس پسٹ زیادہ درشاہ دیتا ہے تو آپ کو پریق سام پرسن پوچھے ایک تھوک ملی سوچکانگ بڑیا ہے کہ اوبوکتہ ملی سوچکانگ تو آپ کو یہ مہنگائی کا واسطوک آنکھ لان تو اوبوکتہ ملی سوچکانگ کی ادار پری ہوگا کیونکہ اسی سے ہی کنجومر دوبارہ چکائی گئی پرائس کا پتہ چلتا ہے چلیے تو پرتی مہا ایکچولی میں چار اوبوکتہ ملی سوچکانگ تیار کیا جاتے ہیں پرتی مہا پرتی مہا چار اوبوکتہ ملی چار پرکار کے اوبوکتہ ملی سوچکانگ چار پرکار کے اس جیس کا دیان رکھنا ایک تو پہلا اودیوگی شرمیکہ کے لیے اوبوکتہ ملی سوچکانگ اودیوگی شرمیکہ کے لیے دوسرا کرشی شرمیکہ کے لیے تیسرا گرامین شرمیکہ کے لیے اور چوتھا گرامین اور شہری شنکت شرمیکہ کے لیے گرامین پلس شہری یہ شنکت نکالا جاتا ہے اب دیان رکھنا یہ جو تین ہیں اودیوگی شرمیکہ کے لیے کرشی شرمیکہ کے لیے اور گرامین شرمیکہ کے لیے یہ تین اوبوکتہ ملی سوچکانگ جو نکالے جاتے ہیں وہ سرم بیورو شملا دوارہ نکالے جاتے ہیں یہ دیان رکھئے گا سرم بیورو شملا ٹھیک ہے نا اور جو یہ انتیم گرامین اور شہری کا جو سوچکانگ نکالا جاتا ہے وہ راستی سانکیے کی کاریلہ نئی دلی دوارہ تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے چلی اب دیان رکھنا راستان میں تین سہر ہیں جہاں سے سیمپل لیے جاتے ہیں پہلے اجمیر پہلے دیکھئے چائپور بیلوڑا اور الور پہلے اجمیر تھا اجمیر کو ہٹا کر الور کو سملیت کر دیا گیا ہے تین جگہ سے سیمپل لیے جاتے ہیں آپ سے پریکش ہم پوچھا جا سکتا ہے کہ اوڈیوگی سرمی کانکے اپوبوکتہ مولیے سوچکانگ ہے تو راجستان میں سیمپل کان سے لیے جاتے ہیں تو تین سہر ہیں جائپور بیلوڑا الور اس چیز کا دیان رکھئے گا ملو آپ سیمپل لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں کے اوسط ورسط وہاں کے اپوبوکتہ دورہ چکائی گے قیمتہ کا تھوڑا سا آدار رہتا ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں ہر اسی کا دار پر مہنگا ہوتی ہے چلی اب ایک کرشی شربی کا کے سمندھی تھوڑی شی بات کر لیتے ہیں کرشی شربی کا کے لیے ببکتہ مولیے سوچکانگ تیار کرنے کے لیے ببکتہ مولیے سوچکانگ کا آدار ورس کرشی شربی کا کا انیشو چیانسی ستیاں سی یہ تھوڑا سا دیان رکھنے سب سے پورا سوچکانگ آدار ورس کرشی شربی کا کے لیے بھوکتہ مولیہ سوچکان کا آدار برس ہے انیسو چھیانسی سیتیانسی اسی کے ساتھ ہی آپ دھوڑا ایک دو پرسن آپ کے دماغ میں رکھئے گا کہ ناباد کی ستاپنا کب ہوئی ٹھیکن نئی شکشہ نیتی نئی شکشہ نیتی آپرشن بلیک بورڈ کب ہوا ٹھیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ بھوکتہ بھوکتہ ٹھیکن سرنکشن آئیو کب بنا بھوکتہ آئیو کب بنا ٹھیکے بہت ساری باتیں ہیں آپ کو تھوڑا سا دیکھئے گا آپ کو انٹریسٹ آئے گا چلیے آگے پڑھتے ہیں اس کے علاوہ ہاں اب دیکھیں ہم کرسی شہتر میں بات کر رہے ہیں تو کرسی شہتر میں جی ڈی پی میں یوگدان کے بارے ہمیں بات کرتے ہیں کرسی شہتر میں نے آپ کو بتایا تھا کرسی شہتر میں ہمارا کرسی شہتر ٹھیک ہے نا کرسی شہتر کے بارے میں دو تین باتیں بہت زیادہ اپورٹنٹ ہیں آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ سوال آنے کی گنجائس ہے ایک تو کرسی شہتر میں ارتی ویستہ میں یوگدان کرسی شہتر کے چار چیزیں میں نے بتائی تھی فصل شہتر پسودن شہتر وانیکی اور متشیہ اب ان کا الگ الگ طریقے سے ہم ورنڈن کرتے ہیں کہ فصل شہتر کا کتنے یوگدان ہے پسودن شہتر کا کتنے یوگدان ہے وانیکی شہتر کا کتنے یوگدان ہے تو دیکھیں ہم میں اس طرح مولیاں پر پکڑتے ہیں آپ کو دونوں طریقے سے آنسور پوچھا جا سکتا ہے گنجائس یہ رہتی ہے کہ اس طرح مولیاں پر زیادہ پوچھا جاتا ہے کیونکہ پرچلیت قیمتیں انفلیشن کو انکلوڈ گرتی ہے انفلیشن ان میں گئی زیادہ سوچو مت ٹھیک ہے نا تو فصل شہتر فصل شہتر آپ اس کو دیکھئے گا فصل شہتر اس طرح مولی ہے اس طرح مولی تو جانتے ہیں دوزار اگیرہ بارہ دوزار اگیرہ بارہ ٹھیک ہے نا دوزار اگیرہ بارہ تو فصل شہتر کا یوگدان ہے بارہ پائنٹ اکشٹ پرتیشت اہنی کہ ہم کرسی شہتر میں ٹوٹل اگر فصل کا یوگدان مانے سیکھے نا ہمارے جی ڈی پی میں جی ڈی پی میں فصل کا کتنا یوگدان ہے بارہ پائنٹ اکشٹ پرتیشت اور پسودن کا ہے تیرہ پائنٹ چوتیس پرتیشت اب آپ راجستان میں پسودن کی مہتہ سمجھ سکتے ہیں یعنی کہ فصل سے بھی زیادہ پسودن کا مہتو ہے وانکی کا دو پائنٹ شیون نائن پرتیشت اور متشین کا جیرو پائنٹ اگیارہ پرتیشت یعنی کہ سب سے کم ہمارا جی ڈی پی میں کرسی شہتر کا جو انس ہے وہ متشین شہتر کا ہے تو یہ سوچنے والی بات ہے تو آپ کو دو تین باتیں یہاں بھی یاد رکھئے گا راجستان میں تاجے جل کے سروت کتنے ہیں سروت کتنا بڑا ہے دوسرا پرسن آپ لکھئے گا راجستان کی پرسلیت مسلی کی کچھ میں آپ کو دیان میں رکھنی ہیں مسلی کی کچھ میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا پھر ایک سوچئے گا بیٹھے بیٹھے کہ راجستان میں تاجے پانی کی بہت ساری جلے ہوتے ہوئے بھی متشین کا وقاس اتنا کیونی ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا کہ اب ایجان کی کمی ہیں اگرہ وگرہ تو ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ کرسی سیکٹر میں چار شہطر آپ کو پتہ ہونا چاہیے فصل پسودان وانیکی اور متشین اب ان چارہ کے بارے ہم بات کریں تو جی ڈی پی میں شروعادی کی یوگدان ہے وہ پسودان سیکٹر کا اس کے بعد فصل سیکٹر کا اس کے بعد وانیکی سیکٹر کا اور اس کے بعد کرسی سیکٹر کا چلیے کچھ باتیں اور جو آپ سے باتیں کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ اپورٹینٹ فصلیں جو آپ کو کروانی ہیں وہ کیا کہ جیسے باجرہ ہے رائی ہے سرسان ہے یہ بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں آپ کو مجھے بھی آئے گا کہ بھارت کا 45.56% جو باجرہ ہے باجرہ بھراجستان میں ہوتا ہے چھینالیس پائنٹ اٹھائیس پرتیشت رائی اور سرسان بھارت میں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اگر کل تلن کے بارے میں بات کریں تو بیس پائنٹ تیس پرتیشت کل تلن جو ہے راجستان میں ہوتے ہیں چنہ کے بارے میں بات کریں تو تیس چنہ کے بارے میں بات کریں تو تیس پائنٹ چمالیس پرتیشت راجستان میں اور کل دلہن کے بارے میں بات کریں تو انیس پائنٹ اکتاڑیس پرتیشت دلہن راجستان میں پیدا ہوتے ہیں بھارت کے اور گمار گمار ایکچولی میں ہاں گمار کے بارے میں بات کریں تو پورے بھارت کا اٹھوٹر پوائنٹ شکسٹی ٹو پرسنٹ گمار راجستان میں ٹھیک ہے نا آپ یہ میں سوچئے گا کہ گمار لوگ زیادہ رہتے ہیں بھارت راجستان میں نہیں نہیں ایسا نہیں گمار ایک فصل ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں چلیے اب ہم تھوڑا سا اور تھوڑا سا بات کرتے ہیں پسودن کے بارے میں دیان رکھئے گا کہ بھوپ یوگ پیٹن آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا دیکھئے پہلے ایک چیز اگر آنکڑا یاد رکھ سکو تو ایک چیز رکھ دینا راجستان کی کل بھومی کا باون پائنٹ اٹھاون پرتیشت کتنا باون پائنٹ اٹھاون پرتیشت اس کو سرلکرت کرتے ہیں ساڑھے باون پرتیشت ٹھیک ہے نا سودھ بویا گیا سہتر پل ہے یہ دیان رکھنا سودھ بویا گیا سہتر پل ہے ٹھیک ہے نا اب دوسرا جو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ چلو اس کے بعد بھی آپ کچھ یاد کر سکتے ہیں تو آپ دیکھئے گا راجستان میں دس پائنٹ چورہنسی پرتیشت دس پائنٹ چورہنسی پرتیشت جو ہے وہ بنجر بھومی کے روپ میں آپ کے سامنے ہیں بنجر بھومی ٹھیک ہے نا تھوڑا اور آپ تھوڑا سا اور دیکھیں گے آپ سوچتے ہیں کہ اسے بھی تھوڑا اور یاد کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا آٹھ پائنٹ جیرو آٹھ پرتیشت وانیکی کے سہتر میں ٹھیک ہے نا یہ دو تین آنکڑے اگر آپ دیان میں رکھ لیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا زیادہ اگر فرسٹ پیورٹی اگر کسی آنکڑے کو دیان رکھنے کی ہیں تو سودھ بھویا گیا سہترپل راجستان میں کل اپلبد بھومی کا ٹھیک ہے نا اپلبد بھومی یعنی کہ جو ماں پی گئی بھومی پڑی ہے ٹھیک ہے نا اس بھومی کا باون پائنٹ اٹھاون پرتیشت بھاگ سودھ فصل بھوئی جاتی ہے ٹھیک ہے نا ایک اور مہیلہ جوت دارک اس میں تھوڑا سا پہلے چیز تو یہ ہے کہ جوتان کے آکار کے آدار پر جوتان کی سنکیا پرچلیت جوت دارک کے بارے میں بات کریں تو پرچلیت جوت دارکان کی سنکیا لگاتار بڑھ رہی ہے پرچلیت جوت دارکان جوت مطلب یہ کسان کے پاس اپلبد کاری کاری کھیت ٹھیک ہے نا وہ کھیت یعنی کہ کسان کے پاس جو ٹوٹل کھیتی ہوگی بھومی ہے وہ جوت ہے ٹھیک ہے تو پرچلیت جوت جوتان کی سنکیا لگاتار بڑھ رہی ہے پہلی چیز تو یہ دیان رکھیں گے جوتاں کی سنکھیا لگتار بڑھ رہی ہے دوسری یہ تیان رکھیں گے کہ جوتاں کا آگار لگتار گھٹ رہا ہے جوتاں کا آگار لگتار گھٹ رہا ہے ٹھیک ہے نا ایسا ایکچولی میں تھوڑے سی وہ بھومی ڈیویڈی ایسنس بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے نا اور سویمت پریوار کا بھی گھٹن ہو رہا ہے ٹھیک تو اب جوتاں کے جو پرکار ہے ایکچولی میں سیمانت لگو ٹھیک ہے نا ارد مدیم مدیم اور برہد ٹھیک ہے نا تو سیمانت اور لگو جوتاں کی سنکھیا لگتار بڑھ رہی ہے یہ چیز کا دیان رکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ سیمانت اور لگو سیمانت جوتاں کی پرتیشت ہمارے ٹوٹل جو جوتے ہیں اپنے پاس چھوٹر پائنٹ پچپن لاکھ حالانکہ اس آنکھڑا کوئی چینجز نہیں ہیں دوزار پندرہ سوڑا سے یہ چل رہا ہے چھوٹر پائنٹ پچپن لاکھ جوت ہے یعنی کسان ہے ٹھیک ہے نا ان میں سے چاریس پائنٹ بارہ پرتیشت سیمانت کیسان ہے یعنی کہ جن کے پاس ایک ہیکٹر سے بھی کم بھومی ہے کتنا چاریس پائنٹ بارہ پرتیشت کسان ٹھیک ہے نا سیمانت ہے اور اکیس پائنٹ نبے پرتیشت لگو ہے یعنی لگو کسان جن کے پاس دو ہیکٹر سے کم بھومی ہے سیمانت کسان جن کے پاس ایک ہیکٹر سے کم بھومی ہے یعنی کہ لگو اور سیمانت کسان دونوں مل کر آپ کے پاس ہو جاتے ہیں باسٹھ پائنٹ جیرو دو پرتیشت لگو اور شیمانت جوت ہے یہ تھوڑا سا آپ دیان رکھئے گا یعنی کہ اب کرسی کا اپنے پیچھے دیکھا تھا کہ کرسی سیکٹر کا فرشل کا جو یوگدان ہیں وہ پسودن سے بھی کم ہیں اس کا قرآن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سمجھ یہ جوتاں کو لے کر آتی ہے تو جوتاں کے اکار اور پرکار کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور مہیلہ جوتاں کی سنکیاں بھی لگتار بڑھ رہی ہے ٹھیکن تو مہیلہ بھومی جوتاں کی سنکیاں میں جو لگتار وردی ہو رہی ہے اس کا مکہ کرن ہے سرکار دورہ بڑھاوا کہ بھئی کے مہیلہوں کے نام پر بھومی نامانترن ہوتی ہے تو نامانترن راستے میں کچھ چھوٹ دی جاتی ہے دوسری مہیلہ دکارتہ میں وردی ہو گئی ہے اسے جیسے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہے ٹھیکن راجستان میں جو مانسو مانسون کی جو عودی ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ دیان رکھیں گے چلی ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب اگر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ شیمانت جوت ایک ہیکٹر سے کم لگو جوت ایک ہیکٹر سے دو ہیکٹر ارد مدیم دو سے چار ہیکٹر اور مدیم چار سے دس ہیکٹر اور بڑی جوت یعنی ورہد جوت دس ہیکٹر سے ادھیک ٹھیک ہے اس چیز کو آپ دیان رکھیں گے دوسرا ایک تھوڑا سا ایک اور آنکڑا اگر آپ کے دماغ میں بیٹس رکے تو بیٹھا لینا ایک شلی میں جیسے راجستان میں پرثم استان راجستان کے بارے میں بات کریں تو راجستان پرثم کس کس میں دیکھیں باجرہ رائی سرسان پوسک اناج سکے کل تلہن کل دلہن چنا اس میں راجستان پرثم ہے دیان رکھنا ٹھیک ہے نہیں مومپلی کے بارے میں بات کریں مومپلی میں گجرات پرثم ہے گجرات مومپلی میں پرثم ہے گجرات ٹھیک ہے نہیں اور راجستان کا استان دیبتیہ ہے آج پتسیمی راجستان میں نیری سہتر میں خوب ساری مومپلی اتپادن ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں اور شویبین کے بارے میں بات کریں تو راجستان کا استان تیسرا ہے شویبین میں اور پرثم استان جو ہے وہ ایم پی کا ہے مدی پردیش کا ہے یہ تھوڑا سا دیان رکھئے گا اور گمار کے بارے میں تو آپ بے فکر رہے گا کہ ہم سے زیادہ کوئی گمار پیدا کریں نہیں شکتا ٹھیک ہے نا اور کرنا بھی نہیں چاہیے ہاں ایک چیز اور راجیہ کو دس جو ہے جلوہی کھنڈا میں بھی باجت کیا گیا ہے ہمارے کرسی شہتر کی درسی سے کرسی کی درسٹی سے ایک چیز دیان رکھنا کرسی کی درسٹی سے ہمارے راجیہ کو دس کرسی جلوائک کھنڈا میں بھی باجن کیا گیا یہ تھوڑا سا دیان رکھیں گے ٹھیک ہے نا چلیے ایک جیرو بجٹ نیچولر فارمنگ بہت زیادہ ہے مہوری ہے ہمارے ماننی مکہ منتری مہدر راستان سرکار دارہ بجٹ گوشنا ورس دو جار انیس بیس میں کھیتی میں جان تو سسکت کسان جیرو بٹر نیچولر فارمنگ کو بڑاوہ دینے کے لیے اس نے ایک پائلٹ پروزیکٹ لگو کیا گئے تھا تو پہلی تو جی کسو گیلوز کی سرکار جی انہیں انیس سو دوزار انیس بیس کے بجٹ میں ایک سروعات کی تھی جیرو بجٹ نیچولر فارمنگ کو بڑاوہ دینے کے لیے جیرو بجٹ نیچولر فارمنگ ٹھیک ہے نا نیچولر فارمنگ ٹھیک ہے اس کا تک کیسے کھیتی میں جان ہمارے مارواری شاہب ہے نا کھیتی میں جان تو سسکت کسان نرندر مہدی جی ہوتے تو کچھ اور شاٹ فارمن نکال دیتے جو آپ کو جیل نہیں پڑتی ٹھیک ہے کھیتی میں جان تو سسکت کسان تو تین جیلہ میں ٹانک سیروئی اور بانسوارڈا میں پائلٹ پروزیکٹ شروع کیا گئے تھا اور ویتی برس دوزار بیس ایک ایس میں اس کو پندر جیلہ میں بستاریت کر دیا گیا ٹھیک ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ کرسک جیرو بجٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کرسی جو آدان انپوٹس ہوتے ہیں وہ ایکچولی میں کسان خود اپنے اس طرح پر ہی تیار کر لیتا ہے وہ برخاد ہے ٹھیک ہے نا جیوی خاد ہے اس کے آدار پر ٹھیک ہے نا تو اس پر انپوٹ پر زیادہ خرچہ نہیں آتا چلی ہاں اور دیان رکھے گا دس جلوائیو شیطر ہے کرسی جلوائیو شیطر ٹھیک ہے نا یہ تھوڑا سا دیان رکھے گا اس کے نام بھی میں پی ڈی ایف ڈال دوں گا اگر آپ کی ریکویسٹ ہوگی تو دس جلوائیو خند ہاں ایک اور مردہ سواشتی اکارڈ جو آپ کو اب بہت پرانا ہو گیا ہے میٹر پھر بھی آپ کو ہمیں سا ہوتا رہے گا مردہ سواشتی اکارڈ اس سے شمندی دو تین پرسن جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو سیمپل کا آکار کیا ہوگا سیمپل کا آکار ٹھیک ہے نا دوسرا جو ہے ٹھیک ہے دوسرا کتنے پوسک تطوان کے بارے کتنے تطوان کی جانت ہوتی ہے اور تیسرا جو آپ صدابار جانتے ہیں کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے اور آپ کی رٹا ہوا بھی ہے ٹھیک ہے ایون دیت تک جگہ اور سمیم بھی آپ کو پتا ہوگا کیونکہ آپ تیس ہوتی ہے جیسی طریق تیاری کرنے آپ کے پاس طریقہ ہے رٹم رٹا تو اس وجہ سے آپ کے پاس تو یہ سارے نولیج ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بٹھتے ہیں پردان منطری فصل بیمائی وجنہ پردان منطری فصل بیمائی وجنہ یہ بھی تھوڑا دیان رکھیں گے فصل بیمائی وجنہ پردان منطری فصل بیمائی وجنہ میں بہت ریپیٹ کرا رہا ہوں اور یہ کانسٹیبل کی کام کے لیے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ انیتہ ملپ جو ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں سوال جو پوچھے جانے یوگی ہیں وہ ایکچولی میں خریب کی فصل جو ہے یہ لاغو ہوا تھا خریب کی فصل سے خریب کی فصل سے لاغو ہو گیا تھا یعنی دو جار سوڑا میں سب سے پہلے خریب کی فصل سے لاغو ہوا اور تب سے لگتار چل رہا ہے اس میں کچھ پریمیم راسی کا انترگت آپ کو برنا پڑے گا پریمیم راسی یعنی خریب کی فصل کا خصل میں دو پرتیسات اور ربی میں آپ کو ڈیڑ پرتیسات ٹھیک ہے نا اور باغوانی فصلہ اور وانی جیگ فصلہ کے لیے پانچ پرتیسات آپ کو پریمیم راسی برنی پڑے گی آپ کا بیمہ ہو جائے گا یہ تھوڑا سا دیان رکھئے گا خریب میں دو پرتیسات ربی میں ڈیڑ پرتیسات اور باغوانی اور وانی جیگ فصلہ کے لیے پانچ پرتیسات پریمیم راسی برنی پڑے گی ٹھیک ہے چلیے ایک کسوم یہ جنا کسوم پی ایم کسوم پردان منتری کسان ارجاس رکشا ایم اتھان پی ایم کسوم یہ جنا ٹھیک ہے نا اس میں کیا ہے پہلے تو اس کا پورا نام ہو جانے چاہے کسوم کسوم ایک چلی ہم کیا کسان ارجاس رکشا پی ایم کسان ارجاس رکشا ایم اتھان کسان ارجاس رکشا ایم اتھان بیان ٹھیک ہے نا اس میں سور ارجا پمپ سینٹر یوجنا کیلیانت کی جاری ہے سور ارجا سور ارجا سینٹر استعفید کی پمپ لگائے جارے ہیں تین ایچ پی سے دس ایچ پی تک کے تو آپ کسوم یوجنا کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کسوم یوجنا کیا ہے ناکرسی کنیکشن نہیں ہے جہاں وہاں پر کسوم یوجنا زیادہ کام کی ہے وہ آپ دیکھیں گے چلی آگے بڑھتے ہیں ایک چولی میں ایک وہ کرشی کانون آئے تھے ایک وہ دیان رکھنا مہتما جیوتیبہ فولے منڈی شرمی کلیان یوجنا دوزار پندرہ مہتما جیوتیبہ فولے مہتما جیوتیبہ فولے ہنڈیڈ پرسنٹ سوال آئے گا فولے منڈی شرمی کلیان یوجنا دوزار پندرہ اس میں پرسوتی سائتہ بھی دی جاتی ہے ٹھیکن ویاؤ کے لیے یعنی کہ جو شرمی کھے ان کے پوتر پوتریاں کی ویاؤ کے سمیں بھی سائتہ دی جاتی ہے اور شاتروتی بھی دی جاتی ہے بچوں کو چکی سے سائتہ بھی دی جاتی ہے اور پترت اون دیر تک پترتو اکاس بھی دی جاتا ہے پندرہ دن کا ٹھیک ہے نا چلیے ایک دیان رکھنا راستان کرسی پرسنسکرن کرسی ویاؤسائی این کرسی نریات پروسان نیتی دوزار انیس یہ ہنڈریڈ پرسنٹ اس نیتی کے بارے میں ہی پوچھا جا سکتا ہے سترہ دیسمبر دوزار انیس کو جاری کی گئی تھی چلیے ہاں ایک اور دیکھئے گا کرسک کلیان کوس کا گھٹن کرسک کلیان کوس یہ برطمان سرکار کی سب سے بڑی اپلوبدی ہے کرسک کلیان کوس ٹھیک ہے نا ایک ہزار کروڑ روپیہ کا ایک ہزار کروڑ روپیہ کا کرسنگ کلیان کوس کا گھٹن کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا اور اور مطلب دو ہزار کروڑ روپیہ کا رینڈ لیا جا چکا ہے ٹھیک ہے یہ سوڑا دسمبر دوزار انیس کو ٹھیک ہے سوڑا دسمبر دوزار انیس کو یہ کرسک کلیان کوس کا گھٹن کیا گیا ہے اس جس کو دیان رکھیں گے آپ چلیے آگے بٹھتے ہیں جل سنسادن کے بارے میں آگے ایک تو دیکھئے یہ سہتر دیکھئے نربدہ نیر پریوجنا پرون دولپور لپٹ راستان کے مروش شہتر جل پونر گریٹن پریوجنا ایک نو نیرہ بان یہ پتہ کریں گے آپ نو نیرہ باند کہاں ہیں نو نیرہ بان ٹھیک ہے نا دوسرا پپل کھوٹ ٹھیک ہے اور دور میں بول رہا ہوں اس کا نام آپ جگہ کا پتہ کریں گے ان میں سے نام آئے گا یہ سیچے پریوجنا کے نام ہے ایک تو گرڈدہ تاکلی گرڈدہ لکھ لیا ہوگا تاکلی گاگرین لاشی اور ہتیہ دے یہ ان کا آپ پتہ کریں گے یہ کہاں ہیں ٹھیک ہے نا ایک پرون ٹھیک ہے نرمدہ نیر پریوجنا سے جالور اور بارڈ میر جیلہ میں سیچے سیتر کی شویدہ اپلپد ہوگی جالور اور بارڈ میر جیلہ میں ٹھیک ہے نا نو نیرہ براج آپ جانتے ہیں پوروی راجستان نیر پریوجنا یہ آر پی سی یہ بہت ہی ابھی پولٹیکل ایشیو بنا ہوا ہے پوروی راجستان نہر پریوجنا پوروی راجستان نہر پریوجنا ٹھیک ہے نا ورطمان کانگریس کی سرکار ایکچولی میں یہاں کے جو ٹوٹلی پچیس کے پچیس سنسد ہے پچیس میں سے چوئی سنسد بی جی پی کے ہیں ان کو دیکھار رہی ہے کہ آپ اس کو رشت یہ پریوجنا کے روپ میں درجانی دلوا پا رہے ہیں اور یہ ایک پولٹیکل ایشیو کے روپ میں بہت زیادہ ابر رہا ہے پوروی راجستان نہر پریوجنا ٹھیک ہے نا اسی کے نام نیرہ بیراج جڑا ہوا ہے آپ پتہ کریں گے ایک نام نیرہ بیراج ہے کان چلیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیان رکھنا اس کے جو پوروی راستان نہر پریوجنا جو ہے ورطمان مکہ منتری اسو گیلوت کی پراتمکتہ یکت پریوجنا ہے اور اس پریوجنا کے بارے میں آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے اس لئے اس کے بارے میں جو ٹوٹل جانکاریاں ہیں وہ آپ ان جانکاریاں کو اکٹھی کریں گے چلیے ہاں ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے کچھ باندھاں کی سوچی میں آپ کو دے رہا ہوں ان کو بھی آپ پتہ کریے گا کہ کہاں کہاں ہیں بسلپور جمائی سوکلی سیلوڑا دو تو لکھ لئے بسلپور جمائی سوکلی سیلوڑا پھر مہی گمبیری اور ماتر کنڈیا ٹھیک ہے نا یہ ان کے لئے ایکچولی میں آئی بی آر ڈی یعنی کی ویشو بینگ کی طرف سے لون لیا گیا ہے ان کا جیرنے ادار اور نئے باندھ بھی بنائے جا رہے ہیں نئے باندھ بنائے کے لئے ایکچولی میں نیویدہ بھی آمنتریت کر دی گئی ہے جو ہے چھاپی اور سوام کملا امبا دو ندیاں پر باندھ پرستاویت ہے ٹھیک ہے نا اور دیان رکھنا راجتان میں بھومی آونٹن کا کام جو کام کرتا ہے وہ اپنی ویشن ویبا کرتا ہے یہ پریقشام پوچھا جا سکتا ہے اپنی ویشن ویبا اپنی ویشن ویبا کا کام ہے بھومی آونٹن ٹھیک ہے نا آپ اس چیز کا دیان رکھے گا کرشی ویبا اگر ایسا ایسا کچھ بھی سب دیماغ میں گھومتے رہتے ہیں اپنے تو یہ بھومی آونٹن کا کام چاہیے نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ کچھ اور لے کے آئیں گے تب تک آپ اس کو دو بار ریوائچ کر کے پڑھ لیجئے گا آپ کے کافی شوال اور اس میں جو دے رکھے ہیں وہ خود سمجھنے کا پریاش کرنا